اسلام علیکم لبائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم پوڑا بریڈ فارم آف خادم حسین رزوی میڈیکل سرویس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کولینرجک ایگونیسٹ اور یہ اسی ویڈیو کی کنٹیونیشن ہے جو کہ ہم نے پیچھے ڈرگز ایفیکٹنگ دی آٹونومک نیروس سسٹم بنائی تھی ہم اس میں ڈرگز کی جو کلاسکیشن ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ ریورسیبل ایریورسیبل جو ہم نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے کولینرجک ایگونیسٹ جو ہیں وہ ایسی ٹیل کو لائن کی جگہ جا کر ریسیپٹر پر ایڈ ہوگے وہی کام کرتے ہیں جو کہ ایسی ٹیل کو لائن کر رہی تھی آئیے ڈسکس کرتے ہیں ان کے ساتھ ایتریپیٹک یوزیس اور ساتھ ساتھ میں ایڈیویرس ایفیکٹس بھی سٹیڈی کریں گے میں آپ کے سامنے پہلے ایک سلائیڈ لے کر آ رہا ہوں وہی پرانی والی جو پچھلی ویڈیو سے میں نے نکالی اور اس میں سے میں یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم آج کس چیز کو پڑھ رہے ہیں یہ میرے پاس کولینرجک یہ میرے پاس ایڈرینرجک اچھا کولینرجک کے جو ایگونیسٹ ہیں آج ہم ان کو سٹیڈی کریں گے یہ بیک اپ پہن آیا وہ یاد ہوئے کہ آپ کو میں نے مرمونک بتایا تھا بیک کپ میں پہن آیا ڈیریکٹ بیک اپ انڈیریکٹ پین اور انڈیریکٹ جو ری ایریورسی بل ہے وہ آئیے آر فر ریورسی بل آئی آر فر ایریورسی بل اچھا پچھلی ویڈیو کو ذہن میں رکھنا ہے ورنہ اس ویڈیو کو سننے کا فائدہ نہیں ہوئے گا ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوراتے بھی رہیں کہ جو ہم دورانا چاہتے ہیں اب ہم چار ویڈیو بنائیں گے پہلی ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں ہم ڈیریکٹ انڈیریکٹ ریورسی بل ایریورسی بل ایریورسی بل ایرگونیسٹ کو انشاءاللہ مینشن کریں گے آئیے سب سے پہلے کون ایرگونیسٹ بیک اپ لکھ دیا تو مطلب آپ کو بتا چل جانا چاہیے کہ بھائی میں ڈیریکٹ والے جو کون ایرگونیسٹ ان کی بات کر رہا ہوں اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ بھائی مثال کے طور پر یہ ریسیپٹر ہے میرے پاس اور اس ریسیپٹر پہ آ کے سوری یہ میرے پاس افیکٹر ہے اور یہ پاس میرے ریسیپٹر موجود ہے اب اس ریسیپٹر پہ آ کے اٹیچ ہونے والی کوئی چیز ہے تو وہ اگر ایسی ٹائل کو لائن ہے تو پھر اس ریسیپٹر کو ہم کیا نام دے دیں گے کولینرجک ریسیپٹر اور اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز اس کی اوپر آ رہی ہے کہ وہ بس یہاں پر آ کر بند ہو یہاں پر اٹیچ ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ جو چیز ہے اس کا نام کیا ہے کولینرجک ایگونیسٹ اگر اگر وہ وہی کام کرتا ہے کہ جو ایسی ٹائل کو لائن کاری تھی ورنہ اگر کوئی اٹیچ ہو جائے اور آپ کے سے فنکشن روک دے تو پھر وہ کولینرجک ایگونیسٹ نہیں بلکہ شیطانیت والا ہے کولینرجک اینٹاگونیسٹ ہو جائے گا اچھا اب ڈسکس کرتے ہیں ان کی باتوں کو بی سے کیا بنتا ہے اے سے کیا بنتا ہے ایسی سے اور پی سے کیا صرف نام سننے اس کے بعد دیکھنا بیتھینی کول ایسی ٹائل کو لائن کاربیکول پلو کارپائن اب اگر آپ سے کہوں بھی اے سے کیا بنتا ہے آپ نے میری آواز سن لیا آپ کیا دیں کہ ایسی ٹائل کو لائن میں کہوں گا پی سے کیا بنتا ہے آپ نے ابھی آواز سنی میری آپ کہیں گے پلو کارپائن آپ نے یہ ڈرگ زیاد نہیں کرنے ہوتے صرف یہ میں نے مونک یاد کیا کریں یہ جیسی کوئی یہ پڑھنے سے یا صرف دیکھنے سے جو ہے نا یا سننے سے جو ہے نا آپ کو سارا کچھ یاد ہو جانا اچھا آگے کی جانب چلتے ہیں سب سے پہلے ہم بتانی کول کی آئیے اپنی اپنی پراؤن انسیشن آپ کی میں بتانی چول کہہ رہا ہوں اس کو بتانی کول بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی بتانی کول کی سب سے پہلی جو ہم بیتھانی کول بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کا دل لگائیں میں اس کی سب سے پہلے میکنیزم آف ایکشن جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوں ایم آر مطلب اچھا یہاں میں نے ایم آر لکھا ہے جس سے پہلے یاد رکھیں کہ اسی ٹیل کو لائن کولینرجک ریسپٹر کے اوپر آکے اٹیچ ہوتی ہے کولینرجک ریسپٹر کتنے قسم کے ہوتے ہیں دو قسم کے آیا وہ مسکرائن ہے یا پھر آیا وہ نکوٹونک ہے اب یہ ایم آر لکھا ہے تو مطلب مسکرائن ریسپٹرز بیتھانی کول جو ہے وہ ہمارے پاس کہاں پر جا کر اٹیچ ہو رہا ہے مسکرائن ریسپٹرز کے اوپر اور یہ کیا کرواتا ہے جی جی میں نے دو چیزیں بنائی ہیں اب ان کو سمجھئے یہ میں نے انٹسٹائن کی مہنمونک بنائی یہ میں نے بلیڈر کی بنائی ہے یعنی کہ بیٹانی کول جو ہے ہمارے پاس انٹسٹائن کی موٹلیٹی کو بھی انکریز کرے گا اور یہاں پر بلیڈر میں جو ہمارے یہاں ڈیٹریسر مسل ہوتی ہے اس کو جا کے بھی سٹومیلیٹ کرے گا اب ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہوتی ہے سب سے پر دیکھیں یہ کس چیز اس کا تھرپیٹک یوز کیا ہے دیکھئے کہ بھئی میں نے بلیڈر بنایا یہاں پر ڈیٹریسر مسل موجود ہے اور میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ ای ٹونک بلیڈر ہے ای ٹونک جس کی ٹونسٹی ختم ہوئی بھی ہے جس کے اندر یورین ریٹینٹ کر رہا ہے یعنی کہ تو لہذا یہ کیا ہوا کہ یہاں پر بیٹا نیکول کیا کام کرتا ہے وہ ڈیٹریسر مسل کو جا کے سٹومیلیٹ کرتا ہے کہ چل بھئی ان یورینیٹ کرا دے سمجھ میں یہ ہو گیا کہ بھئی ای ٹونک بلیڈر کو سٹومیلیٹ کرنے میں بیٹا نیکول کام کرتا ہے اب یہ میں ایڈورس ایفیکٹس میں بتا رہا ہوں اس میں کیا کیا آ جائیں گے سویٹنگ آ جائے گی سیلویٹیشن آ جائے گی برونکو سپیزم آ جائے گا بی پی کا کام ہونا آ جائے گا ڈی فور ڈائریا سمپل ڈبل ایس ڈبل بی پی ڈی ڈی ڈائریا بی پی کی لوورنگ برونکو سپیزم سیلویٹیشن اینڈ سویٹنگ یہ اس کے ایڈورس ایفیکٹس میں آ جاتا ہے کہ یہ تقریباً ساروں کے ہی نا کولینرجی کیا کنیس جتنے بھی تقریباً نازیہ یا یونیری ارجنسی وغیرہ یہ سارا افزاری بات ہے بیٹینکول یورین کو ریٹینٹ نہیں بلکہ ارجنٹ کروار ہے سمجھ میں آ رہی ہے ریٹینٹ نہیں رکھوار نہیں رہ بلکہ بھگوار ہے تو ان کا جو آور ڈوس وغیرہ یہ جو بھی ان کے ایڈورس ایفیکٹس ہیں اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس یورینری ارجنسی نازیہ اور اس طرح کی یہ چیزیں آ جاتی ہیں ایسی ٹیلکولین کی بات کرتے ہیں یعنی کہ نیچرلی ایسی ٹیلکولین پروڈیوس ہو ہی رہا ہے لیکن ہم آؤٹسائٹ سے گوروں نے بنا دیا جو کہ آرٹیفیشل ایسی ٹیلکولین ہے اس کا میکنزم آف ایکشن کیا ہے میں نے یہ آپ کے سامنے ہارڈ بنایا اور یہ میں نے ایک ایرو بنا دیا مراد یہ ہے کہ بھئی ایسی ٹیلکولین ہمارے پاس ہارڈ ریٹ کو بھی ڈگریز کر رہی ہے ہمارے پاس کارڈیک ہمارے پاس کنسٹرکٹ ہی ہونا ہے یعنی کہ میوسیس ایک اچھا یہاں اپنا دو باتیں یاد رکھنا ایک ہوتی ہے میوسیب ایک ہوتی ہے میوسیب وہ لی میوسیب نہ میٹوسیب میوسیب مولی مولی ایم ای ای seven تھی اور ایک ہوتی ہے میٹری셔서 اب ہوتا یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کا جو ہے نا وہ ڈیلیٹم ہو جائے بہت زیادہ تو وہ ہوتھی ہے میرے Hasel اگر آپ کا پیو بل ہو جائے کنسٹرکٹ بہت زیادہ تو وہ می Lagos ہوتی ہے چھوٹی سی بات میوسیب لیکن الفاظ بس کے چھوٹے لہذا یہ کنسٹرکشن اور میڈرسیس کے لفاظ بھی بڑھا ہے ناظر یہ ڈیلیشن مور دین ڈی نورمل بوت آف بیز تو یہ ہمارے پاس میکنیزم ایکشنز ایسی ٹیل کو لائن کی ہوگئے یہ ہارٹ ریڈ کو بڑی کریز کارڈی کارٹ پوڈ کو بڑی کریز بی بی کو بڑی کریز انٹرسٹینل موٹیلی کو انکریز اور ساتھ میں پیوپل کی کنسٹرکشن کرواتی ہے کاربیکول یہ کیا کرتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی اصل میں میں نے آپ کو چار ریسیپٹر کے نوائے تھے پچھلی ویڈیو میں یاد ہوئیں گے ایک سومیٹک کا تھا ایک سیمپتیٹک کا تھا ایک پیرا سیمپتیٹک کا تھا اور ایک مارے پاس ایڈرینل میڈولا کی طرف جا رہا تھا سومیٹک والے کے پاس تو کوئی گینگلیا نہیں تھا سومیٹک والے کے پاس اور سیمپتیٹک والے میں ایک گینگلیا تھا ایک پیرا سیمٹیٹک میں گینگلیا تھا اور یہاں پر ایڈرینل میڈولا تھا اب یہ دیکھیں ان ساروں کی اپتدا کیسے ہوتی تھی ایسیٹائل کو لائن کی اور ہم پڑھ گیا رہے ہیں وہ ایڈگونیس جو ایسیٹائل کو لائن کی جگہ جا کے ان گینگلیونز پر یا ایڈرینل میڈولا پر ریاکٹ کریں گے لہذا یہ کیا کرتا ہے کیروہ کول جی ان گینگلیونز میں یا ایڈرینل میڈولا میں جا کے ان کو جو ہے وہ وہاں پر ریسپٹرس جو موجود ہے وہاں پر جا کر اٹیچ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی اس کا ایڈوارس افیکٹ وہی والے ہیں جو آپ نے بیٹینی کول کے پڑھے تھے وہی اس سے ویٹینگ سارویٹیشن اور ساتھ میں برونکو سپیزم ڈیری اور بی پی گلوورنگ اب ذرا بات سنیں اس کا جو ہمارے پاس فنکشن ہے نا اس کو میں پلو کارپائن جنسی ڈرگ ہے کیا ہے یہ ایمرجنسی ڈرگ ہے کس کے لیے اوپن اینگل گلکوما ہو جائیں یا پھر ہمارے پاس کلوز اینگل گلکوما اب یہ گلکوما کو سمجھنا یہ کیا چیز ہے اگر میں آپ کے سامنے یوں بنا دوں کہ یہ میرے پاس ہے لینس یہ میں نے کیا بنایا اب یہ سمجھنا اچھا یہ لینس بنایا میں نے اس لینس کے ساتھ میں نے یہ بنایا آئرس اور یہ میں نے یہ بنا دیا کوریا اب یہاں پہ کیا موجود ہوتا ہے حکورو سمجھ مرپیچے سمجھ سمجھنا اگر اب ان کے درمیان درینئیج ہوتی ہے یہ ہے اس کے یا والی سائٹ سے ڈرینیج نکلتی ہے اور یہاں جو ایک وسیم موجود سمجھو درینج ہوتی ہے یہ آئرس یہاں سے بس ڈرینیج ہو رہی ہوئی ہوتی ہے یہ سرکلیٹ ہو رہا ہے کہ وہ نکلتا یوں جاتا ہے اور یوں ایکسیمر کی فرمیشن ہو کہ یہاں پہ mapa کوریا سے تڑھے وہ یہاں اگر میں کیا کروں کہیں یہ میں نے بنایا کورنیا یہ میں نے بنایا آئرس سواری زیادہ ہی بڑا ہو گیا یہ میں نے چلےے ہو نا دوبارہ سے بناتے ہیں یہ میرے پاس بنایا میں ایس یہ میں بنایا اگر میں اس ائرس کو بلکل دبا دونا بلکل یعنی دبا دوں کے بھائی ڈرینج ہوئی نہ پائے جب ڈرینج کی پروڈکشن کی یعنی کہ وہ یہاں پر موجود ہو گئے گا نہیں تو یہ سارا کسارا کیا ہوئے گا ان آپ ایس ہوئے گا نیسے د trifCryTheives تھی پہلے سپیس اچھی خاصی تھی لیکن جب یہ بند ہو گیا تو زیادی بات اب ایکیو سمبر نہیں بند رہا ہے it will push inward this اب یہ جو angle ہے یہ کیا ہو گیا close ہو گیا this is known as the closed angle glaucoma اس کو ہم کہتے ہیں closed angle glaucoma اور یہ ہمارے پاس sudden ہوتی ہے اور acute ہوتی ہے اگر میں کیا کہوں کہ بھئی یہی میرے پاس cornea تھا سوری وہ تھا pupil آگیا اور یہ میرے پاس جو ہے وہ آگیا آئیرس اور یہ pupil cornea آگیا اگر میں اس کو بس یہاں تک لے کہ جاؤں کہ بھئی کچھ کچھ ڈرینج ہوتی ہو تو کیا یہ دن سے پول پولین ہو جائے گا نہیں تو یہ angle جو جو سپیس ہے جہاں پہ ایکیو سمر بھی موجود ہے یہ میرے پاس open ہی رہے گی this is known as open angle glaucoma اور اس والی state کو ہم chronic بھی کہتے ہیں pillo carpine topically applied when on the eye it causes the relief of both open angle glaucoma and closed angle glaucoma اور یہ emergency drug ہے باقی بھی کافی drugs ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں لیکن یہ وہاں جو ہے وہ ہمارا emergency drug ہے اچھا یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ بھئی emergency drug used for the open angle glaucoma یا closed angle glaucoma وہ ہمارے پاس pillo carpine ہے اب اگلا اس کا جو adverse effect ہے وہ دیکھیں cns disturbances مراد یہ ہی ہوئی نا کہ بھئی cns disturbance تو تب کرائے گی نا گھر کے اندر معاملات تو تب خراب ہوئے گا جب جب کوئی گھر میں گھسے گا تو لہذا یہ cns میں گھسے گا تو تب جا کے disturbance create کرے گا it also interest the cns یہ ہو گئی ہماری اس کی ساری کی ساری تفصیلات اب میں کارباکول کے بارے میں بات کروں گا کہ کارباکول کی میں نے کہا ہے کہ اس کو میں سمجھا ہوں گا یہ دیکھیں دوبارہ سے میں نے اس کے لیے آئی بنا دی اور اس آئی کے لیے جو ہے وہ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بھئی یہاں پر جو میرے پاس کارباکول ہے وہ کیا ایکٹ کرے گا ایسے میوٹک ایجنٹ میوٹک ایجنٹ مطلب it will cause the constriction of the pupil زہری بات ہے میوسیس کیا ہوتی ہے constriction of the pupil more than the normal تو لہٰذا یہ میرے پاس میوٹک ایجنٹ ہوا یعنی کٹیویل کاز دا کنسٹریکشن کس کر لی تھی کہ بھئی ہماری جو کولینرجک ایگونیس جو ہم نے ڈیریکٹ والے جو ہے وہ ڈسکس کر لی ہے اب میرے پاس کون سے آگئے ہیں سوری ریورسیبل اور ڈیریکٹ یعنی کہ پہلے والے ہم نے بیک اپ والے سارے بیک اپ والا جو ہمارا میں نے مونک تھا وہ ہم نے ڈسکس کر لیا اب وہ کولینرجک ایگونیسٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس انڈیریکٹ ہیں اور ریورسیبل ہیں اور ان کا مینمونک کیا ہے پین بیک اپ پہ پین آیا وہی والا یاد ہے نا آپ کو اب دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہے نا ایسی ٹائل کولینسٹ ریز ایک انزائم بھی ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہوتا ہے وہ ایسی ٹائل کولائن کو کیا کرتا ہوتا ہے جا کے ڈسٹروئی کر دیتا ہوتا ہے کہ بھئی بس تو نے بہت جو ہے وہ کام کر دی کہ اب تو تباہو برباد ہو جا لیکن جو کولینرجک ایگونیسٹ ہوتے ہیں جو کہ انڈیریکٹ طریقے سے ایسی ٹائل کولائن کے کام کو میڈیئٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اسی تیرے نا نہ تو چل کسی طریقے وہ کس طرح کرتے ہیں کہ بھئی وہ جاتے ہوتے ہیں اسی ایسی ٹائل کولینسٹریز کو جا کے بائنڈ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پتر تونڈ کام نہیں کرنا سمجھ میں آئی یہ اس طریقے سے کام کرتے ہوتے ہیں لیکن یہ ریورسبل ہی مراج یہ ہے کہ بھئی مساکت ہو پھر ایسی ٹائل کولینسٹریز انزائم کے ساتھ یہ جا کے انہوں نے بائنڈ کیا لیکن بائنڈ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ پھر ریموو ہو جاتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک ڈرگ ہوتا ہے پارلی ڈوکسائم جو ہمارے پاس ایک ڈرگ ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہوتا ہے کہ بھئی وہ اس کو ری ایکٹیویٹ کروا داتے ہیں اس انزائم کو پریلی اس کو ری ایکٹیویٹ کروا دے گا یعنی کہ یہ جو تھا ہمارے پاس کولینرجک ایگونیسٹ جو کہ آ کے جڑا تھا اس کے ساتھ اس کو ہٹا دے گا اور اس کی ری ایکٹیویشن ہو جائے گی اے پھر ہوئی جا کہ اس نالیسی ٹیل کو لینہ پنگی لینڈ لگ جیسی اچھا یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے کولینرجک ایگونیسٹ کی ہمارے پاس انڈریکٹ ریورسیبل کی مینومنک میں نے بتا دی اور ان کا ایکشن میں نے بتا دیا سارے اسی طریقے سے ایکٹ کریں گے اب نام دیکھ لیں گے پی فور فیسوسٹیجیمائن اچھا فیسوسٹیجیمائن ای فور ہمارے پاس انڈرو فونیم اور انڈ فور ہمارے پاس نیو اسٹیجیمائن یہ ہمارے پاس تین ہو گئے ڈرگز اب میں اگر آپ سے کہوں ای سے کہاں مطابق کہہ دیں کہ بھئی انڈرو فونی ہے میں کہہ دوں ان سے کہاں بنے گا مراجیہ سب ایک دفعہ ان کو پڑھنا ہوتا ہے اب ان کے دسکس کرتے ہیں وہی ساری چیزیں میکنیزم آف ایکشن کیا ہے کہ بھئی یہ دونوں ریسپٹس دیکھیں زیادی سی بات ہے یہ ہمارے پاس کولینرجک ایگونیسٹ ہے تو جہاں جہاں ایسی ٹیلکولائن جا رہا ہے وہاں جو ان سے ریسپٹر ہے ان دونوں پہ جا کے یہ اٹیچ ان دونوں کو جو ہے وہ اٹیچ ان دونوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اچھا ساتھ میں اسکرپیٹک یوزیس کے ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ بلیڈر کی جو ہمارے پاس موٹیلیٹی ہے اس کو انکریز کرے گا ساتھ میں انٹسٹائن کی موٹیٹی انکریز کرے گا جہاں پہ آپ کو انٹسٹائن نظر آئے اور یہ نظر آئے آپ سامنے لیجئے کہ ان کی موٹیلیٹی کو یہ انکریز کرنے کے لئے استعمال ہوتے درگ ساتھ میں میں نے آپ کے جو ہے وہ آئی بھی بنا دی ہے اب یہاں پہ دو باتیں ہیں ایک تو یہاں پر یہ ایسا میوٹک ایجنٹ کام کرے گا پتہ ہے نا میوٹک ایجنٹ کیا کبھی کنسٹرکشن کاز کروائے گا پیوپل کی ساتھ میں انٹرا اوکلور پریشر جو ہے اس کو بڑھنے نہیں دے گا اس میں ڈگریز کاز کروائے گا اب یہاں پر میں نے جو ہے وہ تین سمال جو ہے وہ میں نے سکیئر بنائے ہیں ان کا مطلب کیا ہے ذرا غور سے سنیے گا کہ بھئی یہ ان تین قسم کے ڈرگز کی جو چقدر ہوا ہے اگر کوئی ہو جائے تو اس کے ٹریٹمنٹ میں بھی استمال ہوتا ہے کون کون سے ڈرک ہے نام سنیے ایک ٹرائی سیکلک اینٹی ڈیپریسنٹ ساتھ میں ہمارے پاس آدbol ازائن اور ایٹروپائن یعنی کہ یہ وہ ڈرگز ہیں ایٹروپائن فری海ال اینٹی ڈیپریسنٹ ڈرگز جن کی حد ہو جائے تو یہ ان کے jeszcze پیڑے کے دورے ہوگے پیر скоро گیا ٹھیک ہو گیا فالج والا جو کام ہے اب نیو سٹیجی مائن کی جانب جاتے ہیں نیو سٹیجی مائن اب دیکھیں میں نے بتایا تھا جہاں بھی یہ آج ہے مطلب انٹسٹینس کی موٹیلٹی انکریز کرتا ہے بلیڈر کی موٹیلٹی انکریز کرتا ہے یہ میں نے اتنا بڑا جو میکنزم ایکشن کا بنایا ہے مراج یہ اس کا لونگ ڈیروشن اف ایکشن ہے انٹس مور پولر اٹس مور پولر اچھا اب آگے اس کا جو ہمارے پاس افیکٹ آجے گا وہ مستینیا گریویس کے ٹریٹمنٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا ہمارے پاس جو اسی ٹیل کو لائن جو ہے وہ ریسپٹرز ہوتے ہیں ان کی اوپر ہمارے پاس بوڈی کی جب ایمیون رسپونس اٹیک کرنے لگ جاتا ان کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں تو یہ مستینیا گریویس پھر ہمارے پاس ڈیزیز ہو جاتی ہے یہ ان کی ٹریٹمنٹ کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اچھا ساتھ میں ہمارے پاس وہی دیکھیں یہ وہی والا چال رہی ہے سریس ایس ایس بی بی اور ساتھ میں پی ڈی سیلیویٹیشن سیویٹنگ بی پی کا لاؤورنگ ڈائریا برونکو سبیزن اچھا اب ساتھ میں ہمارے پاس انٹروفونیم آگے سمپل سمپل سی باتیں ہیں کوئی اتنی ڈیفکلٹی نہیں تھی اس کے اندر میکنیزم افیکشن اس کا اچھا دو باتیں یہاں پر صرف آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کے ایکشن سارے کے سارے وہ ہی ہیں جو نیو سٹی جی مائن کے ہیں یعنی کہ مٹیلیٹی کنکریز کرنا اس ساتھ میں بلیڈر کی مٹیلیٹی کنکریز کرنا لیکن اس کا ہمارے پاس جو ایکشن آف ڈریشن ہے وہ تھوڑا سا سمال ہے اور ساتھ میں یہ میں نے انجیکشن بنایا ہے کہ بھئی اگر ہم اس کو انٹرا جو ہے ہمارے پاس آئی وی اس کو ہم دیں نا کسی بندے کو یہ انجیکشن انڈرافونیا انڈرافونیا تو یہ کیا کرے گا یہ مسکولر سٹرنگ کو انکریز کر دے گا یہ ہم نے ڈسکس کر لیے کولینرجک ایگونیس جو کہ ریورسیبل ہی جا کے جو ہے وہ انڈریکٹ طور پر کام کرتے تھے اچھا اب آخری رہا گیا کھیڑا ایر ریورسیبل آئیے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایگونیس کا ہمارے پاس آئی رہا گیا بیک اپ پہ پہن آیا انڈریکٹ ایر ریورسیبل اس کا نام کیا جی اچھا یہ آئیسو فلورو فوسفیٹ نہیں ہے بلکہ آئیسو فلورو فیٹ اس کا نام ہے آئیسو فلورو فیٹ اچھا اب یہ ڈرگ کس طریقے سے کام کرتا ہے اب اس کے بارے میں سمجھئے کہ کوشش کیجئے گا وہ میں نے آپ کو بتا یہ ڈرگ کیا کرتا ہے مثال اس نے بھی وہی کرنا ہے کرنا تو اس نے بھی وہی ہے کہ یا سی ٹائل کولینسٹری ریز جو ہمارے پاس انزائم ہے اس کے ساتھ جا کے یہ بائنڈ ہو جاتا ہے لیکن یہ انہوں کی طرح نہیں جڑے پہلے پین آلیس ہوں پی این فیوسٹری جمان یا پھر ہمارے پاس انڈرو فون یا نیو سٹری جمان کی طرح نہیں ہے یہ جا کس طرح کوولینٹلی باؤنڈ ہوتا ہے کہ اپنا آئیسو پروپائل گروپ علیدہ کر دیتا ہے اور پھر اس سے ہٹتا ہی نہیں ہے آیا آپ پی اے ایم ہی کیوں نہ لیں پی ایم کیا تھا پرالی ڈوکسائن ڈرگ جو کہ ری ایکٹیویشن آف دس ایسی ٹائل کولینسٹری ریز استعمال ہوتا ہے آیا تو اسی اس نے لے آؤ جس مرضی انہوں نے لیا ہے وہ ہونے لیا نہیں ہوتا گیا ایسی ٹائل کولینسٹری ریز جو تو مراد یہ ہے کہ it is very جو ہے نا ہمارے سٹرونگلی ان کوالنٹلی باؤنڈی ٹائل کولینسٹری ریز لیکن کام یہ انڈریک طریقے سی کر رہا ہے لہٰذا اس کو ہم نے انڈریک کولینسٹری ریز نام دے دیا اور یہ ہمارے بس کی اگزامپل میں نے بتا دیا آئیس آفلورو فیڈ یہ تھی ہمارے اس کو اس لیے کام کیا کرتا ہوتا ہے اس کا میکنیزم آف ایکشن کیا ہے یہ میں ایک دکھا دیتا ہوں یہی دوبارہ سے میں نے آئی دکھائی تو مراد یہ ہے کہ بھئی جو ہمارے اس کا ویڈی ویک سلوشن جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ آف دی گلاکوما کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو ابھی میں نے پیچھے ان کی ٹائپس بھی ڈسکس کی تھی سو دیس واس آل آباؤ ڈی آہ کولینرڈجک ایگونسٹ اب میں آپ کے سامنے دوبارہ سے وہ لکھ رہا ہوں کہ بھئی آہ جو میں نے آپ کو میں نے مورک میں بتایا تھا کیا کہ میں نے بتایا تھا جی یہ میں نے بیک کپ بتایا تھا ساتھ میں میں نے بتایا تھا پین اچھا اور آخر میں میں نے مورک میں بتایا تھا اب یہ ڈیریکٹ ہیں یہ ڈیریکٹ ہیں کون سے والے ڈی ورسیبل بھی ہیں دیکھیں دیکھیں کون سے والے ڈیوری ری ورسیبل بھی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بھئی بتاؤ اس پی سے کیا بنت ہےۃ سٹیجیرمائیڈ، اچھا جی اس پی سے کیا بنتہ ہے پلو کارپائن، اچھا اس سے کیا بنتہ ہے بیتنی OK News سے کیا بنتہ آہ ایسو آہ ایسو فلورو فیڈ، اب یہاں پر میں پوچھا obecی ڈرگ جو ہے وہ مستینیا گریویس کی اس میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ نیو سٹی جی مائن ہے ٹریٹمنٹ کے لیے لیکن جو انڈرو فون ہمارے پاس انڈرو فونیم ہونا جو ڈرگ تھا نا it is also used for the diagnosis of the مستینیا گریویس یہ بھی ذرا پوائنٹ ساتھ یاد رکھیں اور میں پوچھوں which drug is topically applied to the eye to cure the open and closed angle glaucoma پلوکار پائنہ آ گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی ہماری ساری 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 discussion کولوری رجی کو ایگونسٹ کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب کے لیے اللہ حافظ